نوشکار دوستو ایسٹر و منن میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا دوست شوک اگلوال آج آپ کے ساتھ جس وشے پہ چرچہ کریں گے وہ وشے ہے منگل خانہ نمبر تین منگل خانہ نمبر تین میں جب ہوتا ہے تو لال کتاب جوتش کے انصار اس کے کیسے پرنام ہوتے ہیں شب اور شب اور شب پرنام کیسے ہوتے ہیں کن گرہوں پہ ڈیپینڈ کر کے ہوتے ہیں وہ اس پہ ہم ساری آج چرچہ کریں گے خانہ نمبر تین برمان کی تیسری راشی ہے کالپورش کی تیسری راشی متون راشی ہے یہ بھد کا گھر ہے مگر منگل جہاں کا سگنیفکیٹر مگل کا پکا گھر ہے کیونکہ یہ تیسرا گھر ہمارے باجیوں کا گھر ہے باجیوں پہ منگل کا ادھکار ہے کندھے باجیوں پہ تو اس لیے منگل یہاں کا سگنیفکیٹر ہے اس لیے بھائی بہنوں کی جو ستیتی ہے وہ تیسرے گھر سے تو دیکھتی دیکھتے ہیں وہ ہم منگل سے بھی دیکھتے ہیں لال کتاب جو پرانی ہے انیس سو اکسٹالیس کی اس میں پڑھنی نے اس کی جو شروعات کی ہوئے وہ کی ہے پیٹ چھاتی اور ہونٹ یعنی کی جو پیٹ چھاتی اور ہونٹ ان کی ستیتی سے بھی منگل تین میں کیسا پھل دے رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے اگر پیٹ بہت زیادہ موٹا ہو یا چھاتی بڑی سنکیرن ہو چھوٹی سی چھاتی ہو تو یہ منگل بد کا یعنی کی منگل جہاں نیگٹیو ہے ہونٹ بہت موٹے ہوں تو اس کا ملو آدمی لالچی ہے ہونٹ موٹے بھی ہوں اور چوڑے بھی ہوں تو اس کا ملو آدمی عیاش ہے یا چنطرہین ہے اور اگر ہونٹ پتلے اور باریک ہیں اور سرک رنگ کے ہیں تو اس کا ملو آدمی نرم دل اور بہت بڑی ہے کیونکہ کھانا نمبر تین جو ہے یہ بدھ کا گھر ہے جہاں جو منگل ہے یہ دو طرح سے کام کرتا ہے درنگی اس کی جو طبیعت ہے وہ پڑی نے لکھی ہوئی ہے درنگی کا مذہب اگر تو منگل بد ہیرن ہوا تو بزدل ہوگا تو یہ بزدل بھی ہو جاتا ہے اور اگر یہاں منگل نیک ہوا تو جو چیتہ ہو جاتا چیتے کی طرح فرتیلہ اور جانباز ہو جاتا ہے تو یہ منگل بد کی پہچام بتائی انہوں نے کہ منگل بد تیسرے گھر میں جو اگر منگل کا شیر جا چیتہ ہے تیسرا گھر بدھ کا ہے بدھ بکری کو ریپریزنٹ کرتا ہے بکریوں میں پلا ہوا شیر جسے اپنی طاقت کا پتہ نہ ہو چلو ابھی ہم اس میں بات کرتے ہیں کی کیسے یہ پرنام سامنے آتے ہیں بھائی بہن جرور ہوتے ہیں ایسے آدمی کے چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے منگل خانہ نمبر تین میں ہو تو بھائی بہن جرور ہوں گے چھوٹے بڑے اور اگر منگل نیک ہو یہاں پہ تو منگل جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو اس کی الیکشن ہے وہ نیک ہے وہ رہا ہے تو وہ چھاؤں کو پوری کرنے والے شب جی کی طرح بھولا بھنڈاری آدمی ہوتا ہے اس کی اچھائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں لوگوں کی اچھاؤں کا بھی دھیان رکھتا ہے اور شب جی بھوان کی طرح وہ بھولا بھنڈاری ہو بھولے بھنڈاری کا ملک سیدھا سارا آدمی ہوتا ہے اگر اس کے مکان کا جو موہ ہے جو انٹرنس ہے وہ شیر شیر جیسی ہو یعنی کی آگے سے چوڑا اور پیچھے سے تھوڑا سا تنگ ہو عام طور پہ جو ہمارے شاستر ہیں وہ شیر یہ اس شیر مکی مکان مکان کہتے ہیں جن کا فرنٹ چوڑا ہوتا ہے پیچھے بیک کم ہو جاتی ہے اس کو اتنا اچھا نہیں مانتے ہیں مگر منگل تین ملے کے لیے اگر یہ اس گھر میں رہے تو کہتے اس کی بدھی اور اس کی طاقت کا بھی کاس ہوتا ہے اگر ایسا وقتی نرم طبیعت کا ہو سب سے نمرتہ سے بات کرنے والا ہو تو اس کی جو ترقی ہے وہ دن پرتی دن ہوتی جاتی اور اگر منگل نیک ہو تو اس کی آیو نبے سال ہوتی ہے کم سے کم اس کی آیو نبے سال ہوتی ہے اور اس کی نظر خراب نہیں ہوتی ایسے بیفتی شیر کے سمان طاقتور ہوتے ہیں دلیر ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو مارنے والے برے لوگوں کو مارنے کا مطلب برے لوگوں کو دور کرنے والے ہوتے ہیں یا ان سے لڑ جھگڑ کے ان کو دور کر دیتے ہیں مگر سنسارک بیوہار میں یہ بڑے مطر اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں اور ہیلپ فول ہوتے ہیں سہائک بھی ہوتے ہیں آپ کو اگر کوئی منگل کھانا نمبر تین ملا آپ کا دوست ہے اور منگل اس کا ٹھیک ٹھیک ہے بد نہیں ہے نیک ہے تو آپ اگر بیپتی میں ہو تو آپ کی سہائتہ وہ عوشہ کرے گا ایسے بیتی کہ جو سسرال ہوتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں اور یا اس کی شادی کے بعد امیر ہو جاتے ہیں سسرال کے لیے یہ پک شاہن کا منگل تین کا اگر نیک ہو تو بہت اچھا رہتا ہے سسرال والے اس کو اپنے دھنکہ حصہ بھی دیتے ہیں یعنی کی اس کی مدد بھی کرتے ہیں ایسا نہیں کی سسرال والوں کا اپنا لڑکا نہیں ہوتا تب ہی سے دیتے ہیں لڑکا ہونے کے باب جود ان کے پاس دھنکی اتنی جاتی ہوتی ہے یعنی کی اپنے داماد کو بھی وہ پیسے 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 سے مدد کرتے ہیں آت یہ ایسے وقتی کسی پہ زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی پہ زیادتی ہوتی ہے کئی چپ کر جاتے ہیں مگر یہ چپ نہیں کرتے یہ ان کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں جب برسپت خانہ نمبر برسپت سورے چندر خانہ نمبر سات ناؤ گیارہ ہو تو راہو کہیں بھی ٹیوے میں بیٹھا ہو اس کا برا حاصل نہیں ہوتا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں برسپت سورے اور چندر منگل تین میں برسپت سورے چندر خانہ نمبر سات ناؤ گیارہ ہو تو راہو کا اس نیوے پہ بندہ پرباب نہیں ہوتا بھلے کتنا خراب بیٹھا ہو اور یہ اس کا جو گھرست جیون ہے وہ بہت سکھی رہتا ہے جب برسپت خانہ نمبر نو میں ہو تو سسرال اس کے شادی کے بعد اور میر ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی سہیتہ کرتے ہیں اس کو بھی دھن دیتے ہیں جب برسپت خانہ جب شنی خانہ نمبر نو میں ہو منگل خانہ نمبر تین اور شنی خانہ نمبر نو میں آ جائے تو بہت سے بچاب یعنی کہ کہیں ایکسیڈنٹ بھی بغیرہ ہو تو اس میں بچاب رہتا ہے بیماری سے بچاب اور اچھا سواست سواست اچھا رہتا ہے مکان بڑا سندر ملتا ہے اسے اور دھن سے ہر طرف سے اسے آرثی روپ سے یہ آدمی سوس رہتے ہیں آرثی روپ سے سمپن رہتے ہیں مندی حالت ہے اگر جہاں پہ منگل بد ہو رہا ہو تو کیا لکشن ہوتے ہیں ایسا آدمی چال واج دھوکے واج ہوتا ہے اپنی جھوٹی شان میں وہ پیسے خرچ کرتا ہے جس سے وہ آرثی تنگی کا سامنا کرتا ہے ایسے آدمی عیاش بھی ہو سکتے ہیں اگر عیاش ہوں تو بھی پنتا میں چلے جاتے ہیں یعنی کی نردھمتا میں چلے جاتے ہیں عمر نبے سال نبے سال عمر تو اس کی بھی ہوگی مگر وہ ایسے آدمی منحوس ہوتے ہیں دوسرے کا کام بگاڑنے والے ہوتے ہیں اور اگر اکڑ کھاں ہوئے اگر جانے کی اکڑ میں رہے اپنے جھوٹی شان میں رہے یا اکڑ میں رہے تو مرتیو بیماری اور کرجے کے بوجھ سے ایسے آدمی دب جاتے ہیں اس کی پہچان ان کی منگل بد کی یہاں یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا جو سر ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور پیٹ مہت موٹا ہوتا ہے اور خون خراب جانے کی خرابیاں بھی انہیں دیکھنی پڑتی ہیں جو بلڈ میں کچھ جو خون سبندی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی ان کو جوجنا پڑتا ہے ایسے بیقتی کا کی نر سنطان یعنی کی بیٹے کو بھی کشت رہتا ہے آرثک یا سواست سبندی کشت بچوں کو بھی رہتے ہیں اور جب منگل بد ہو رہا ہو تو سنطان کی طرف سے بھی اسے اس بیقتی کو تھوڑی سی چنتہ رہتی ہے جب برشپت کھانا نمبر گیارہ میں ہو تو اپنے لیے اتم ہوتا ہے مگر سبندیوں کی بوتوں سے ایسا بیقتی دکھی ہو جاتا ہے منگل کھانا نمبر تین برشپتی کھانا نمبر تین گیارہ میں ہو تو اپنے لیے آرثک ستی کے لیے بہت اچھا ہے مگر اپنے سبندیوں کی بوتوں سے یہ دکھی رہتا ہے بین بلائے کسی بھی بات کو ملو آب ایل مجھے مار اسے کہتے ہیں آب ایل مجھے مار بینہ بات مصیبت مول لے لینا لے لیتا آدمی جب برشپت سور چندر سات گیارہ اور نو میں نہ ہوں اور مگر اس طریق ہاندان کو مدد ملتی رہتی ہے آب ایل مجھے مار کے برے نتیجے سے ہوتے ہیں اگر بدھ شنی کھانا نمبر تین نو گیارہ یا بدھ شنی کٹھے تین اور سات گھر میں ہوں تو پریوار میں آرثک سمسے آیتی ہیں مگر کنڈلی والے کے خاندان کو مدد ملتی رہتی ہے وہ آپ چاہے آرثک سمسے سے گزرتا ہو مگر اس کے خاندان والے کی جو خاندان والوں کو آرثک مدد ملتی رہتی ہے اور قدرت کی طرف سے موتوں سے بچاؤ ہوتا ہے یعنی کی کوئی جو قدرت کی طرف سے موتے ہوتی ہیں جو بھی بجلی سے یا ایکسیجنٹ سے یا بھچال سے یا مکان بغیرہ گرنے سے ایسی موتوں سے ایسے بیقتی کا جو ہے وہ بچاب رہتا ہے اگر یہ اس کی مندی حالت دیکھنی ہو تو ایسا بیقتی کھاؤ پیو ایش کرو کل کا کیا بھروسہ اس کال کا آدمی ہوتا ہے تو یہ تھی تو تھوڑی سی منگل کی جو اگر مندہ اثر کرے تو کیا لکشن ہوتے ہیں اس پر منگل کھانا نمبر تین کے شب اور اشب پرنامہ پہ ہم آج ہم نے چچا کی کل پھر کسی ویڈیو کے ساتھ کس نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر آپ کے سامنے اپستش رہوں گا دھنیے بات نمشکار